نو مئی والے نہیں اٹھائیس مئی والے ہیں امید پاکستان لے کر نون لیگ کے قائد نواز شریف چار سال بعد پاکستان پہنچ گئے دوبائی سے خصوصی تیارے میں نواز شریف کی اسلام آباد میں لینڈنگ ائرپورٹ پر قانونی ٹیم سے مشاورت میاں محمد نواز شریف نے علازیزیا اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلے بحال کرنے کے لیے درخواستوں پر دستخط کر دیئے نواز شریف کچھ دیر میں خصوصی تیارے میں لہور روانہ ہوں گے لہور کے علام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ہلیکاپٹر میں سوار ہو کر شاہی قلعہ پہنچیں گے اور وہاں سے منار پاکستان جلسہ گاہ میں کارکنان سے خطاب کریں گے امید کو حاصل ہی جانے جنا چاہیے یہ بات صحیح ہے کہ بگاڑے بھی خود ہی ہیں اور ٹھیک بھی ہم نے خود ہی کرنا ہے وہ پاکستان جہاں روپیہ سکیبل تھا جہاں لوگوں کو روزگار مل رہا تھا جہاں بجلی سستی تھی بتائیں وہ آج پاکستان آپ کو نظر آتا ہے پاکستان نے کہا تھا کہ میں سب کچھ اللہ پر چھوڑتا ہوں میں نے اللہ پر چھوڑا ہوا ہے آج کسی حد تک اللہ کے فضل و کرم سے بلکہ کافی حد تک اللہ کے فضل و کرم سے میں سرکرو ہو کے جا رہا ہوں ایلیکشن کے لیے مکمل تیار ہیں ہلقہ بندیوں میں وقت لگ رہا ہے ایلیکشن کی تاریخ سے متعلق بہتر فیصلہ ایلیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کر سکتا ہے نواز شریف کی دوبائی سے روانگی سے قبل گفتگو کہا سب کچھ اللہ پر چھوڑا ہوا ہے کسی حد تک سرخرو ہو کر پاکستان جا رہے ہیں ان کی بیٹی کو بھی بلاخر کلین چٹ ملی اور وہ ملنی ہی تھی ایک سوال کے جواب میں نواز شریف نے کہا اچھا ہوتا کہ آج دو ہزار سترہ کے مقابلے میں حالات بہتر ہوتے دکھ ہے کہ ملک آگے جانے کے بجائے پیچھے چلا گیا جو ملک آئی ایم ایف کو بھی خدا حافظ کہہ چکا تھا آج ازتراب کا شکار ہے حالات ہم نے خود بگاڑے ہیں ٹھیک بھی خود ہی کرنے ہیں ملک کے مسائل حل کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں چاروں صوبوں گلگت ملتستان اور آزاد کشمیر کے عوام میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے تیار قافلے منار پاکستان لاہور کی طرف روا دوا ہیدرباد، کوئٹا اور پشاور سے بھی خصوصی ٹرینیں بدامی باق لاہور کے ریلوے سٹیشن پہنچ گئیں خصوصی ٹرینز اور گاڑیوں پر نواز شریف کی تصاویر آویزہ، کارکن پرجوش، جگہ جگہ ڈھول کی تھاپ پر رکس سینس لاہور میں جانے والی ٹرین میں پارٹی ترانو پر خواتین کا رقس میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے نون لیگ کی رہنمہ، طاہرہ اور رنگزے بڑے قافلے کے ساتھ پنڈی سکتا ہے منار پاکستان میں نواز شریف کے جلسے کی تیاریاں کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری کوئی پارٹی پر چم لائے تو کوئی پارٹی پر چم سے ہم اہنگ لباس پہن کر آ گیا پارک کے داخلی اور خارجی راستوں اور اطراف میں اضافی نفری تائنات پارکنگ کے لیے سولہ پوائنٹس مخصوص متبادل ٹرافک پلان جاری شرکہ کو راستہ ایب، ایف ایم، ریڈیو اور ہلپ لائن ون فائف کے ذریعے ٹرافک صورتحال سے آگاہ رکھا جائے گا جلسہ گاہ کے باہر محکمہ صحت کی موبائل ٹیمیں پہنچ گئیں محکمہ صحت کے کنٹینرز میں طبیعی امداد کا سماند عدویات، ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی ٹیمیں بھی موجود جی آیا نو شہباز شریف کا نواز شریف کے لیے پیغام روانگی سے پہلے میاں نواز شریف کی شہباز شریف سے فون پر گفتگو شہباز شریف نے کہا پاکستان آپ کے استقبال کے لیے تیار ہے مینار پاکستان پر تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا میاں نواز شریف جلسے سے خطاب میں دل کی باتیں کریں گے آجا تینو اکھیاں اڈیک دیاں خوش آمدید نواز شریف چار سال بعد وطن واپسی پر مریم نواز شریف کا اپنے والد نواز شریف سے اظہار محبت ایک پیغام میں کہا شاید آج نواز شریف کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہے پاکستان آج نواز شریف کا ایک اور اروج دیکھنے جا رہا ہے جتنے دکھ اور تکلیف نواز شریف نے پچھلے چوبیس سال میں سہے شاید ہی اس کی کوئی مثال ہو نواز شریف کے کچھ زخم ایسے ہیں جو کبھی نہیں بھر پائیں گے مگر جتنے اروج بھی نواز شریف نے دیکھے وہ بھی شاید کسی اور کے حصے میں نہ آئے نواز شریف وفا اور چیئرمن پی ٹی آئی بے وفائی اور موقع پرستی کا نام ہے اسی لیے کارکنوں نے نواز شریف کا چار سال انتظار کیا ہے خواج آصف نے کہا ہے کہ چار سال کی تکلیف دے دور میں نون لیگ کا کوئی کارکن اور کوئی ایم این اے ایم پی اے نواز شریف کو چھوڑ کر نہیں گیا اور تحریک انصاف سے چند دن میں ہی لوگوں کا انخلاص شروع ہو گیا ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ آج نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو امید دلانے جا رہے ہیں پروپیکنڈا کرنے والے میمز اور فیک نیوز بنانے والے آج آرام کریں گزشتہ چھ سال جھوڑ بولنے والے آج اللہ کی پکڑ میں ہیں آج پاکستان اور خطے کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی اجتماع ہونے جا رہا ہے